سعودی عرب میں سلام ہسپتال کھلا تو اونٹ مالکان نے سکھ کا سانس لیا اونٹوں کا ہسپتال خدا کی رحمت ہے ورنہ ہمیں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا لیکن جانوروں کا یہ ہسپتال بہت اچھی خدمات فراہم کر رہا ہے یہ بہت بڑا ہے اور قریب ہونے کی وجہ سے اب ہمیں کم ہی مشکلات ہوتی ہیں یہ ہسپتال جولائی میں سعودی عرب کے شمال بستی علاقے القسیم کے دار الحکومت بریدہ میں قائم کیا گیا جو دنیا بھر میں اونٹوں کی سب سے بڑی مارکٹ ہے سلام ہسپتال کے کھلنے سے پہلے اونٹوں کے بے اوپاری عبدالعزیز کو اپنے جانوروں کے علاج کے لیے سات سو کلومیٹر تک کا سفر کرنا پڑتا تھا جبکہ اونٹ مالک امیر القہطانی یہاں علاج کی سہولتوں سے مطمئن ہے خدا کا شکر ہے ہم بہت پرسکون ہیں یہاں ہمیں مختلف طرح کے اونٹوں کے لیے کافی عدویات مل گئی جو کہیں اور نہیں ملتی تھی یہاں پر اونٹوں کے ایکس رے اور سیٹی سکینز بھی کیا جاتے ہیں ہسپتال کے سی ای او فہد الفہد کے مطابق اس پروجیکٹ پر ساڑھے چھتیس ملین ڈالر کی لاغت آئی اس پروجیکٹ کی وجہ ہمارے عباو اجداد کے لیے اونٹوں کا بیش قیمت ہونا ہے جنہیں دیگر جانوروں کے علاج مالچے اور ریسرچ کے شعبوں جتنی اہمیت نہیں دی گئی ہمارا مقصد اونٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تقریباً ستر ہزار مربع میٹرز پر پھیلے اس ہسپتال میں بیق وقت چار ہزار اونٹوں کا علاج کیا جا سکتا ہے عرش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری وائس اف امریکہ